ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ جی ڈپریشن کیسے ختم کرے عمومی مرض بنتا چلا جا رہا ہے ڈپریشن ذہنی مریض ہوتے جا رہے ہیں ٹینشن لیتے ہیں اور ہمارے ملک میں حالات بھی ایسے ہیں کہ بیچارے جو عام لوگ ہیں اب تو متوسط طبقہ بھی اس میں شمار ہونے لگا ہے گزشتہ چند مہینوں سے بلکہ چند سالوں سے کہ وہ حالات و واقعات کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ ڈپریشن مال کی وجہ سے ہی ہو بعض وقت بچوں کی وجہ سے فیملی کی وجہ سے دوستوں کی وجہ سے یا کاروبار کی وجہ سے یا دشمنیوں کی وجہ سے بھی بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اس کے لئے سب سے پہلے میں جو فورمولا خود بھی فالو کرتا ہوں آپ کو بھی ارز کرتا ہوں لوگ بھی جو ملتے رہتے ہیں انہیں بتاتا رہتا ہوں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ پانچ نمازوں کی پابندی کریں کسی بھی صورت نماز کا زانہ ہو نمبر دو روزانہ چاہے آپ آدھا روکو تلاوت قرآن کریں لیکن قرآن کو کھول کر اس کی تلاوت ضرور کریں پانچ نمازوں کی پابندی تلاوت قرآن اور درود پاک ان تین چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں میں اس بات کی گارنٹی کر سکتا ہوں کہ اگر آپ نے اسے عادت بنا لیا آپ کے ڈپریشن ختم ہو جائے گا البتہ ایک دعا جو آقا کریم علیہ افضل السلاتی و تسلیم نے تعلیم فرمائی کہ غم اور مصیبت کے وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے تو یہ دعا اگر آپ یاد کر سکتے ہیں تو یاد کر لیجئے بہت خوبصورت دعا ہے بڑی روحانیت ہے اور کمال کا اللہ نے اس میں اتمنان رکھا ہے یعنی آپ یہ دعا پڑھیں کسی مشکل میں ہوں آپ اور آپ یہ دعا پڑھیں آپ خود محسوس کریں گے کہ اس دعا سے اللہ نے آپ کے دل پر اتمنان اور سکینہ کو نازل فرما دیا ہے بالکل سکون والی زندگی ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غم اور مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكریم یہ پوری دعا ہے انشاءاللہ ہمارے پیچ پر اسے بھی میں اپلوٹ کہہ دوں گا لڑکوں کو وہ کر دیں گے تو آپ یہ دعا پڑھیں روزانہ پڑھیں مصیبت کا وقت آ جائے پریشانی کا وقت آ جائے تو آپ اس وقت اس دعا کو پڑھیں صحیح مسلم کے حوالے سے یہ دعا میں نے آپ کو گوش گزار کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور توقل کرنا سیکھیں یہ بھی میں آپ کو عرض کروں کہ جب آپ متوقل ہو جاتے ہیں تو ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ پھر اسباب کو نہیں دیکھتے مصبب الاسباب کو دیکھتے ہیں رزق کا رازے کون ہے اللہ تبارک و تعالی زندگی موت کس کے دست خدرت میں ہے اللہ کے دست خدرت میں ہے عزت کون دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے تو جب آپ متوقل ہو جاتے ہیں توقل کرنے والے ہو جاتے ہیں تو پھر تو آپ کی زندگی کیا ہی جسے آپ عرف عام میں کہتے ہیں چل لائف گزارنا پرسکون زندگی گزارنا تو وہ پرسکون زندگی حاصل ہو جاتی ہے اللہ تعالی اس مرض سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ عب العالمین